اسلام علیکم ناظرین ہائے ہلو آگاب آپ سب کا خیر مقدم ہے سواگت ہے استقبال ہے اے جے چینل میں ناظرین آئے ہیں آپ کے سامنے جس شخصیت کے بارے ہیں بات کر رہے ہیں وہ ایک ماہر انجینئر اور ایک قابل شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف حدراباد بلکہ ہندوستان میں اپنے کامیابی کے کارمہ میں اس انداز میں انگام دیئے کہ آرونی کی ہدایت پر آج بھی چاہے پروجیکٹس ہو یا پھر بریجیس ہو یا پھر روٹس کا کام تعمیر کو انجام کو پہت رہا ہے ہماری مراد ہے میر احمد علی علی نواز جنگ بہت دور جی ہاں علی نواز جنگ حدراباد کے مشہور معروف انجینئر جو گیارہ جولائی یعنی آج کے دن اٹھارہ سو ستتر میں حدراباد میں پیدا ہوئے تھے اور آپ ایک بڑے انجینئر بننے کا سفر اس انداز میں تھی گیا کہ آپ کی انتیازی خصوصیات لوگوں کے لئے روشن مثال ہے حکومت تیلنگانہ نے جب وہ دوہدہ چودہ میں برسر اختیار آئی تو اس نے سرکاری طور پر اس باب کا اعلان کیا کہ ہر سال تیلنگانہ میں گیارہ جولائی کو یوم انجینئرز انجینئرز ڈے یا پھر انجینئرز دیوس بنایا جائے گا جو کہ علی نواز جنگ کے یوم پیدائش ہے برڈے ہے تاریخ پیدائش ہے ایک جنم دن ہے جی ہاں علی نواز جنگ کی اپتدائی تعلیم ہوئی دی سن جارجز کالج میں اس کے بعد ڈالیا سکول میں اور نظام کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی علمی خابلیت اور مہارت کو دیکھ کر حکومت نظام نے اسکالرشپ کے ذریعہ آپ کو انگلینڈ روانہ کیا انگلینڈ جا کر آپ نے انگلینڈ کے مشہور انجینئرنگ کالج کوپر ہل کالج میں ایڈمینشن لیا اور وہاں بھی ٹاپ رہے ٹاپ آف دہ لسٹ مریٹ میں اور وہاں بھی اسکالرشپ سے نوادہ آ گیا اور اپنی تعلیم مکمل کر کے وہ ہیدر آباد واپس ہوئے اٹھارہ سو ننین نو یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ انگلستان سے تعلیم مکمل کر کے ایک بہترین انجینئر کی شکل میں واپس ہوئے علی نواز جنگ نے انیس سو تیرہ میں اپنی ملازمت کا آغاز کیا بہت ستے ایسسٹنگ انجینئر اور پانچ سال کے اندر چیف انجینئر اور سیکریٹری بن گئے اور مختلف پروجیکٹ سے کام انہوں نے شروع کیا حضر آباد میں شاہے وہ اسمان ساغر جیزے ہم گنڈی پیٹ کہتے ہیں یا پھر ہمایہ ساغر ہو یا پھر نظام ساغر ہو یا پھر نظام بعد میں علی ساغر پروجیکٹ بھی آپ ہی کا تعمیر کرنا ہے تب ہی تو اس کا نام علی ساغر دیا گیا یہ نام ان کو نام سے موسم کیا گیا بلکہ ان کے لئے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور ان کا یقیمتی کارنامہ ہے ناظرین اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے پروجیکٹس بنائے کئی پروجیکٹس قریب نگر میں اپر مائنن پروجیکٹ خمم میں ویرہ یا پھر پالر پروجیکٹ مانیرہ ندی پر پل یا پھر خمم کی مانیر ندی پر پتھروں کا پل کہہ لیجی آپ یہ انہی کا کارنامہ ہے چاہے سڑکیں بنانا ہو بریجز بنانا ہو یا پھر پانی کے ریزروائر بنانا ہو یہ کارنامہ علی نواز جنگ کا ہے علی نواز جنگ نے ملک کے اندر پانی کو محفوظ کرنے کے لئے ریزروائر کی سکیم ہو یا پھر ریزروائر کا طریقہ ہو یا پھر پروجیکٹس بنانے کی ٹیکنیک ہو جو بتائی تھی آج بھی اسی پر کام ہو رہا ہے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں تلیں کہ سیویل انجنئرنگ نے آج بھی علی نواز جنگ فارمولا پڑھایا جاتا ہے انہوں نے ایک فارمولا بنیا جس کے تحت پروجیکٹ کو تیار کیا جاتا ہے اور یہ سیلیبس میں بھی شامل ہیں اور آج بھی پڑھایا جاتا ہے ڈنڈی پروجیکٹ جو بنیا گیا بلکل اسی فارمولا کو سامنے رکھ کر بنیا گیا ناغا جو رساگر پروجیکٹ ہو یا پھر دوسرے پروجیکٹ ہو یا پھر مانجرہ پر بنانا پل ہو یہ سب انہی کا کارنامہ ہے بیئر ویورس انیس سو انتیس میں بامبے گورمنٹ نے انہیں مدو کیا کہ وہ ایم ویش ویش ریعہ حظیم شخصیت کے ساتھ کام کریں انہیں اپنے مشوروں سے نوازیں اور ٹیکنیکل اینڈ فیننشل آسپیکٹس یعنی مالیاتی اور تقنیقی عموع پر وہ اپنے خیالات شیئر کریں اور کام کریں نتیجہ یہ نکلا کہ کامیاب کام مکمل ہوا اور بامبے گورمنٹ نے بھی ان کی خدمات کا اعتراف کیا انیس سو تیس میں حکومت نظام اور مدراز گورمنٹ کے بیچ آبی تنازہ تھا پانی کی تقسیم پر کچھ مسئلہ تھا اس وقت علی نواز جنگ وہ خائد دارہ صداحیت کے ساتھ مدبران شخصیت نے مداخلت کی انٹرفیر کیا اور اس آبی تنازے کو حل کیا اور مدراز گورمنٹ کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ پچاسویں ست پانی نظام گورمنٹ کو چھوڑیں گے اور اس کا سہرہ جاتا ہے علی نواز جنگ کو یعنی تعلیمی قابلیت ماہرانہ روش مدبرانہ صلاحیت اور مسالحتی ایک جبلت اور ایک صلاحیت دونوں انہیں موجود تھی جس کی بنا پر ہر کوئی نہیں پسند کرتا تھا ناظرین ریاست حدرباد ہندوستان میں شامل ہوئے سے پہلے ہندوستان کے وزیراعظم پندک جوالا لہرون نے انہیں مدو کیا تھا کہ وہ وہاں پر آ کر آپ پیاشی کے پروجیکٹ میں اپنا ہاتھ بٹائیں اپنا کام کریں اور ماہرین کو مشورے دیں تو اس وقت وہ گئے مخلصانہ نیت کے ساتھ اور انہوں نے کئی پروجیکٹس سامیر کی جس میں بھاکرا ننگل ہیراکٹ پروجیکٹ تیاری میں ہدایت کہہ لیجئے یا پھر حدرباد میں موجود مختلف پروجیکٹس کہہ لیے یا پھر دلی میں موجود حدرباد حوز بھی آپ ہی کا بنایا ہوا ہے تو ناظرین آپ کی کارکردگی اتنی امدہ تھی کہ وہ تو چلے گئے لیکن ان کی یادگاریں آج میں زندہ ہیں کہہ لیجئے حدرباد میں شاہے وہ عثمانی انیورسٹی ہو آٹس کالیف کی بیلڈنگ ہو ہانسٹل بیلڈنگ ہو یا پھر عثمانی دواخانہ ہو یا پھر چارمنار کے خریب واقعی ہونانی شفا خانہ ہو یا پھر افزرگن کی سنٹر لائبری کی امارت کہہ لیجئے یہ تمام کی ڈیزائننگ کی علی نواز جنگ نے اس بنا پر وہ کافی اونچے مقام پر جا کر ٹھہرتے ہیں کیونکہ جو بھی آج ہم امارتیں دیکھ رہی ہیں وہ سب علی نواز جنگ کی تیہمی ہیں موسیٰ ندی پر دونوں جانی پتھروں کی دیوار بنانے کا مشورہ اور اس پر عمل بھی کروایا علی نواز جنگ نے جس کا نتیجہ کہ سائلاب کو کنٹور کرنے میں کامیابی ملی اور اس کا سہرہ بھی جاتا ہے علی نواز جنگ کو سارے تلنگانہ میں آج جو میں انجینئرس انجینئرس دیر علی نواز جنگ یاد کی خدمت میں منایا جاتا ہے اچھا مپیٹ مہون آگر میں آپ کا ایک مجسمہ بھی تیار کیا گیا یادگاری علامت کے طور پر اور ناظرین جہاں تک ہندوستان میں حضراباد کی آرپیشی کا سسٹم ہو اس کی تعریف کرنے کی وجہ علی نواز جنگ ہے حضراباد میں واقعی ایرام منزل کے آفیس جو چیف انجینئر آفیس ہے وارٹر ورکس کی اس میں بھی انجینئرس دیر منایا جاتا ہے علی نواز جنگ کی یاد میں اور وہاں کے کام کرنے والے اور ثبوت دوش ملازمین نے ایک لخت ہو کر ایک زمان میں کہا کہ علی نواز جنگ وہ شخصے تھے جن کی بدولت ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کا تعریف حضراباد میں ہوا ناظرین ہندوستان سب سے پہلے حضراباد میں ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کا آغاز ہوا اور یہ علی نواز جنگ ہی تھے جنہوں نے کہا کہ ہر شہر میں ٹیلی کمیونکیشن جانا چاہیے تھے پہنچ گیا تو ٹیلی کمیونکیشن کا سہراب بھی جاتا ہے علی نواز جنگ کے ساتھ تو ناظرین سڑکوں کی تعمیر شہرہوں کی تعمیر بریجس کا بنانا پولوں کا بنانا پروجیکٹس کا بنانا ریزروائر کا بنانا پانی کی زکیر اندوزی کرنا یا پھر ان تمام باتوں کے علاوہ سیلاب رکھنے کے جو تدابیر بتائی نہیں ہیں اسم علی نواز جنگ کی ہیں اور ہر شہر میں بارش کی پہمائش کے لیے رین گیاج ہاؤس یعنی بارش کی پہمائش کا آلے کا ایک دفتر خائم کرنے کی جسے فارش ہونے کی تھی آج بھی اس پر کام ہو رہا ہے حالانکہ آج علی نواز جنگ نہیں رہے لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ انہوں نے جو ہدایہ جو رہنمانہ حصول بتائے تھے اسی پر آج آپ پارشی کا کام کہی لیجئے یہ انگیشن کا کام کہیے کامیابی کے ساتھ جاری ہے اور ساری ہے تب ہی تو حکومت تلنگانہ نے ان کی اعتراف کی خدمت میں آج انجینئرز لے مانا رہی ہے گیارہ جولائی کو تو ناظرین جب انزمام ہوا خدراباد کا ہندوستان میں تو اس کے بعد بھی آپ کچھ عرصہ بخیدہ حیات رہے بعد میں 6 دسمبر 1948 کو آپ کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی پتائے ہوئے ہدایات پر مختلف پراجیکٹ بنے چاہے وہ موسیٰ پراجیکٹ ہو یا پھر پوچنپر پراجیکٹ ہو اور کئی عمارتیں میں بنیں تو آپ کے ڈیزائننگ اور آپ کی کارکردی کی اس میں ہاتھ ہے تو ناظرین آج کے دن ہم سلام کرتے ہیں علی نواز جنگ کو ان کی خدمات کو سراہتے ہیں اور ان کی ہر کام کو ہم ساراںخوں پر رکھتے ہیں اور جدر بھی نظر ڈالیں ان کی بنائے ہوئے عمارتیں کہ لیجے سڑکیں کہ لیجے مزروائر کہ لیجے پل کہ لیجے برجس یا پراجیکٹس یا پھر پانی کی زخیراندوزی یا پھر پانی کی تحفظ کے لیے جو جو کام کیے گئے وہ سب علی نواز جنگ کے تھے اس لیے ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف حضر آباد بلکہ ہندوستان کے لیے بھی اپنا عظیم اور فخید المسال کارنامہ کر کے آپ پیاشے کے نظام میں باخیدہی علیہی اتا کیا تو اس ناظرین اس گفتگو کے ساتھ کیا علی نواز جنگ ایک عظیم شخصیت تھے اسی بنا پر آج ہم منارہا ہیں جنیز دے تو ناظرین آپ سے جار چاہتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ پہلی بار یہ جی چانل دیکھ رہے ہیں براہ میں حربانی سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور ہاں بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی بات کے ساتھ اللہ سب کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ سب کو پانی احتیاط سے استعمال کرنے اور پانی کو زخیرہ کر کے تجدید کرنے کی توفیق دے اور وقت پر بارج برسا کر فصلوں کی پیداوار میں آسانی پیدا ہو تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سب خوش رہیں سہت مند رہیں خدا حافظ گوڈ بائی